سنجے چڑھا جی جوڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے جانے والے لائر سنجے چڑھا جی بہت سواغت کرتا ہوں سر آپ کا بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ورش پتکار کے طور پر صدیر پانڈے جی نے 36 گڑھ سے ہمیں جوائن کیا ہے صدیر جی ویلکم ٹو مای شو اور پریش باگ بہارہ جی پروکتہ بیڈے پی ورش نے تو ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں پریش جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا اور کانگریس کے لئے دمداری سے پچھ رکھنے والے دھرنجے تھاکور صاحب جڑ گئے ہیں دھرنجے جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے سب سے پہلے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ 36 گڑھ کی اگر میں بات کروں تو یہ جو لسٹ ہے اس پہ رنگریج، بھشتی، چھیپا، ہیلا، بھٹیار، دھوبی، میواتی، پنجرا، فقیر، بہنا، دھنیا، دھنکر، کنجڑ، رائن، منیہار، کسائی، کساب، میراسی اور مردہ یہ جاتیاں ہیں جو علف سنکھیک ورگ سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یہ OBC ورگ میں آتی ہیں ان کو سرٹیفکٹ جاری ہوتے ہیں اب میں سب سے پہلے اس ٹیکنیکل پانٹ کو سمجھنے کے لیے سنجے چٹا جی کے پاس آتا ہوں سنجے جی جس آدھار پر کیا آدھار تھا جس پر کولکتہ کلکتہ ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے اور کیا یہ آدھار 36 گڑھ مدیپردیش اور دیگر راجیوں میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں تک پرشن ہے آدھار کا جو کلکتہ ہائی کوٹ ہے اس نے بہت سپرشدوں میں کہا کہ جو یہاں پہ پچھلے دس ورشوں میں آرکشن دیا گیا ہے خاص طور سے جو لسٹ میں ایڈیشن اور ڈیلیشنز ہوتے رہتے ہیں جیزا کہ ہم سب کو معلوم ہے تو وہ ایڈیشنز جو کیے گئے ہیں داج سرکاروں کو بھی وہ طاقت ہے ایڈیشن کرنے کی تو اس میں جیسے جو فرسٹ کو میں جو بیالیس آسٹ ایڈ کی گئی تھی اس میں سے اکتالیس مسلمان تھے تو جو ایک انیلیسس ڈراؤ ہوا وہاں پہ اس انیلیسس میں جو ہائی کوٹ ہے کلکتہ ہائی کوٹ نے کہا کہ پولٹیکل اپیزمنٹ کے لیے پولٹیکل گول کو ایچیو کرنے کے لیے ایک پٹیکلر کمینٹی ایک پٹیکلر ریجن کو خوش کرنے کے لیے یہ آرکشن کیا گیا ہے اور ایسا آرکشن جو ہے وہ غلط اب میں ایک اور چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو او بی سی کا آرکشن نہیں ملے گا یہ بہت کلیرٹی رہنی چاہیے میں اگر آپ سے آرٹیکل تین سو اکالیس کی بات کروں اور انیس سو پچاس میں جو بھارت کے راشت پتی ہیں ان کے دورہ دیے گیا ایک اس کو بولتے ہیں پریسیڈنشل آرڈر ہے اس کی بات کروں ان تمام میں یہ بات بلکل لہت ہے کہ ریلیجن کے نام پہ ہم کہیں پہ بھی آرکشن نہیں دے رہے ہیں پھر بھی سکھ کمینٹی کو انیس سو پچپن میں ایڈ کیا گیا تھا پھر ہم اگر آپ جائیں تو بدھ کمینٹی کو ایڈ کیا گیا تھا نائنٹی نائنٹی میں ابھی تو وہ ایک بات ہے ریلیجن کے آدار پہ یہ ایک بات ہوئی دوسری اور ایکزامپلز میں دینا چاہوں گا کیرل میں مسلمانوں کو آرکشن ہیں آرکشن ہیں او بی سیز کے تحرم کرناٹک میں تمیل نادو میں ہیں اس کے علاوہ کئی ایسے آندھرا پردیش میں ہیں تو کئی ایسے راجے ہیں جہاں پہ آلریڈی مسلمس کو او بی سی کے تحرم آرکشن دیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیجز میں دیا گیا ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں وہ ایک الگ ردیم ہے اس میں بھی دیا جاتا ہے کہنے کے بعد جو سار ہے اس پورے جو میں نے باتیں کہیں اس کا سار اور سوکش میں اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ مسلمس کو آرکشن دیا جا سکتا ہے اگر وہ ایک او بی سی یعنی کی ادھر بیک وڈ کلاس کے ریکوارمنٹس کو کھنفل کرتے ہیں وہ ادھر بیک وڈ ہیں کم ان کو آرکشن دیا جہا جو ان میں بھی کاسزیا ان میں جو لوگ ہیں جو ادھر بیک وڈ ہیں ان کو دیا ٹھیک ہے پر ایک بات کہی گئی جو ڈیپٹی سیم بیجے شرماجی بھی کہا رہے تھے کہ دھرم کی آثار آپ ریزیویشن نہیں دے سکتے ہیں اس کو رد کی آئے کوٹتے ہیں وہ اس کے فیصلے کا سواگت کرتے ہیں تو یہ جو مسلم ورک کے اپ جاتیوں کو جو جو ریزیویشن ملا ہے یا سرٹیفیکٹ ملا ہے کیا یہ مانا جائے کہ وہ پچھڑے ورک کی آثار پر ملا ہے نہ کہ ان کا دھرم دیکھ کر ملا ہے چونکہ وہ پچھڑی ورک کی جاتیاں ہیں اپ جاتیاں ہیں اس آثار پر دیا گیا ہے پر اگر یہ کلوز لگتا ہے تو پھر کسی بھی راجے سرکار کو صرف اس بات پر ایکشن دینے میں بڑی دکت ہوگی کہ یہ مسلم ہے اور ان کو کیسے ایڈ آن کر دیا اور ایڈ آن کرنے کی برکلیاں کیا ہوتی ہے سرٹھڑا وہ بھی بتائی دو تین چیزیں آپ نے پوچھی سب سے پہلے ریلیجن کے بیسز پہ میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ ریلیجن کے بیسز میں جو آرکشہ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا یہ بانٹ ہے پہلی چیز آپ دوسری کہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا دو تین پردیشوں کے کرناٹک کا اور میرے خالے مہارا شکرہ کا تو ماراٹا کے اوپر تھا یہ تمام جو لوگوں نے آندھا نے کیا تھا ان لوگوں نے آرکشہ کرنے کا پریاز کیا ریلیجن کے بیسز میں جو کی سٹاک ڈاون کر دیا پہلی چیز دوسری چیز اب تو پھر کیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیرلا میں تملہڈو میں کرناٹکا میں آندھا میں سب جگہوں پہ کچھ کچھ پر سکتے جائے وہ ہے معرفت ان کو پہلے ان کی جو لوگ ہیں ان کو OVC نے کے لسٹ میں آڈ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو آرکشہ دیا گیا اب OVC کی لسٹ میں آڈ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ پیرل ایڈیٹیو کس کا ہے سٹیٹ گومنٹ کا یا سینٹر گومنٹ کا ابھی ابھی ایک ہمارے بندو بول رہے تھے کہ چھتیس گل میں نہیں فال کرتا ہے OVC میں ہے اور پاس کے راجی میں نہیں ہے یہ بلکل سمباؤ ہے جو راجی سرکار ہے اس کو یہ پیرل ایڈیو ہے کہ اپنے یہاں کی وہ بتائیں کہ کون سی جاتی ہیں جو ادھر بیک وڈ کلاس ہوتی ہیں تو اب میں آتا ہوں آپ کا لاس جو سوال تھا کہ کیسے ان کی گڑھنا کی جاتی ہے کیسے اس کا نردھارن کیا جاتا ہے دیکھیں اس کا ایک پروسس ہے پروسس کیا ہے ایک کمیٹی کمیشن بنتی ہے وہ کمیشن ایک انیلیسس کرتی ہے وہ اپنی ریپورٹ دیتی ہے اس کے بندو ہوتے ہیں بی سیوں کہ بھئی یہ مانک ہیں اے بی سی ڈی ان مانکوں پہ یہ لوگ کھرے اترتے ہیں جیسے کی کہ ان کی آئے کتنی ہے اور تمام مانک ہیں میں اس وقت ان کو بتانے میں آسامر تھو مجھے یاد نہیں تو وہ مانک دیئے گئے ہیں ان مانکوں کے آدار پہ وہ کمیشن ایویلیویٹ کرتی ہے کہ یہ پٹکولر جاتی اس پٹکولر مانکوں پہ کھری اتر کے بی سی میں ایڈ کی جانے یوگ ہے اتوال نہیں ہے تو اس کے آدار پہ وہ ریکمینڈیشن اسٹیٹ کو دیتی ہے اسٹیٹ گورنر کو دیتا ہے لکھ کے اور گورنر آفٹر ریکمینڈیشن اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہے پاس